It's a time to sign in. عمر فرسنگیو. Assalamualaikum to all of you. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بسیقلی ہے Secrets of Success کہ کامیابی کے کون سے اصول ہیں ہم کن اصولوں کو اپنا کے کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو بسیق میں نے چار حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے آپ ون بائی ون سارے دیکھئے گا سارے ہی بہت امپورٹنٹ ہیں تو پہلا جو ہے ہمارا Always follow the successful people کہ آپ نے ہمیشہ successful people کو ہی follow کر لیں ایک انسان ہے جس نے ایک کامیابی کافی محنت کے بعد ایک لگن کے بعد ایک time investment کے بعد حاصل کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس انسان کے پاس جا کے بیٹھیں اس سے بات کریں اس سے گفتگو کریں اور اس سے پوچھیں کہ سر آپ نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی ہے آپ نے اس کے لیے کیا ایسے کام تھے جو آپ نے ان کو timely ان کاموں کو کیا اپنی انرجی کو invest کیا تو ہمیں بھی کوئی اس کے بارے میں guide کریں دیکھیں بڑا ایک simple سا قانون ہے اس بات کو بہت گور سے سن لیجئے گا کہ بہت simple سا ایک قانون ہے کہ آپ ہمیشہ کامیاب لوگوں کی سنکت میں رہنے سے ہی کامیاب ہو پاتے ہیں آپ کامیاب لوگوں میں بیٹھیں گے کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ parallel way کے اندر چلے گی آپ losers کے اندر بیٹھیں گے 99% chances ہیں کہ آپ بھی loser ہی بنیں گے تو اپنا جو circle ہے اپنے جو لوگ ہیں یا جس environment میں اپنے آپ کو آپ نے رکھنا ہے وہ successful people کا ہونا چاہیے وہ کامیابی کی بات کریں وہ کامیابی کی tips دیں تو ہمیشہ آپ کو آپ لوگوں نے successful people جو ہیں جو کامیاب لوگ ہیں ان کے ساتھ پیکھنا ہے اور جو وہ کر رہے ہیں انہی چیزوں کو آپ نے follow کرنا شروع کر دینا یقین کریں اگلے ایک سال کے اندر اندر آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے اسی طریقے سے دوسرا جو ہمارا point ہے that is never do comparison آپ نے کبھی بھی اپنی لائف کے اندر کسی دوسرے انسان سے اپنا موازنہ نہیں کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص طریقے سے بنایا خاص لاہیتوں سے نوازا جیسے ایک میں ہوں میری اندر جو عادتیں ہیں ہو سکتا ہے دوسرے انسان میں مجھ سے زیادہ اچھی عادتیں موجود ہیں اسی طریقے سے جو آپ کے اندر عادات ہیں جو آپ کی حابیٹس ہیں جو آپ کی سپرینٹس ہیں وہ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یونیک منایا ہے ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے ہم اپنے سکول لائف سے اپنے بچپن سے ہی اس بات کو ہمیشہ سے سنتے آرہے ہیں سمجھتے آرہے ہیں کہ ہمیں کنٹریبیوشن کی ہمیں کلیبوریشن کی ہمیں ان ٹرمز کا نہیں بتایا جاتا آپ کمپیٹ کریں لازمن کریں لیکن اپنے سے سکیل اپ ایک انسان جو آپ سے کافی دس بیس گناہ آگے ہے آپ اس سے موازنہ کر کے یقین کریں اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر لیتے ہیں تو آج کے بعد اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی اپنا موازنہ کسی دوسرے انسان سے نہیں کرنا ہے محنت آپ نے کرنی ہے اپنی محنت جاری رکھنی ہے اور دیکھیں اس کا اللہ تعالی آپ کو کتنا بڑا ریزلٹ دے گا لیکن یہ ٹائم ڈیسائیڈ کرتا ہے تو آج سے ہی اپنا یہ مائنڈ بنا لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم تمام لوگ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم کمپیٹیشن کی طرف نہیں موو کرنے والے ہیں ہم ہم خود کے اوپر کام کریں گے ہم کوئی نئی چیز سکھیں گے ہم کوئی نئی بات کریں گے ہم کوئی نئی لرننگ لیں گے ہم کوئی نیا سکل سکھ لیں گے اور ہر چیز ٹائم مانگتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ انسان جو ہوتا ہے وہ ایک پوائنٹ سے اگلے مقام پہ جاتا ہے اس کی ایک بڑی چھوٹی سی اور بڑی پیاری مثال ہے جیسے کہ ہم جب گھر کو تعمیر کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ایک دن کے اندر پورا گھر تعمیر نہیں ہو جاتا ہوتا کیا ہے کہ پہلے ایک انٹ رکھی جاتی ہے اس کی اوپر دوسری انٹ رکھی جاتی ہے تیسری انٹ اس طریقے سے کئی ساری انٹیں جڑ کے ایک کمرے کا سٹیکچر جو ہوتا ہے وہ کمرے کو ڈراؤ کر دیتی ہے کمرہ بن جاتا ہے ہمارے پاس بیلڈ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے پھر ہم نیکسٹ کام کی طرف جاتے ہیں ہم اس کی فلورنگ کرتے ہیں پھر ہم اس کی فینشنگ کرتے ہیں پھر ہم اس کو پینٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لگاتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوتی ہیں ایک انسان کہے میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اور صبح اٹھ کے وہ پورا ہو جائے گا تو ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا ہے تو آج سے ہمیشہ کمپیٹیشن کی دور سے باہر نکل کے اپنے اوپر محنت کرنے پہ اپنے اوپر توجہ دینے پہ اور ہمیشہ کوئی نئی سکل سکھنے کے اوپر کام شروع کر دینا یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے اسی طریقے سے جب ہم کامیابی کے تیسرے اصول پہ بات کرتے ہیں that is the positive attitude کہ ہمارا جو attitude ہے وہ بڑا matter کرتا ہے کہ ہمارا perspective ایک چیز کو لے کے کیا ہے اگر ہم ایک اچھی سوچ کے ساتھ ایک چیز کی اپردہ کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے تو ultimately اس کا ایک different outcomes ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے جب ہم positive attitude کے ساتھ جب بھی چلیں گے اپنی life کے اندر تو ہمیں positivity ہی نظر آئے گی میں ایک انسان کو کہوں نا یہاں پہ count کرو درخت کتنے ہیں تو وہ صرف درخت دیکھنا شروع کرتے گا وہ باقی چیزوں سے اس کا focus automatically ہٹ جائے گا آپ کسی سے کہیں جی لال رنگ کی گاڑیاں ڈھونے یہ سامنے parking لگی ہوئی ہے آپ یہاں پہ صرف red color کی جو cars ہیں ان کو indicate کریں تو وہ انسان ساری گاڑیوں کو ignore کر دے گا صرف red color کی گاڑیوں کو ہی focus کرنا شروع کر دے گا تو یہی بات آتی ہے کہ یہ ہم پہ depend کرتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو focus پہ رکھنا ہے اور کس چیز کو ہم نے blur کرنا ہے تو یہی ایک methodology ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو positive attitude کے اندر ایک focus personality کے ساتھ efforts کرتے جائیں اور انشاءاللہ کامیابی ایک دن لازمان آپ کا مقدر ہوگی fourth one جو کہ most important ہے it is the good mentor کہ آپ نے ایک اچھے mentor کی تلاش کرنی ہے mentor کیا ہوتا ہے mentor آپ لوگوں کو آپ کی life کو ایک direction پروائیڈ کرتا ہے ایک role model ہوتا ہے آپ اس کو follow کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے نہیں یار یہ انسان جو ہے نا اس کے اندر کوئی تو ایسی خاص بات ہے یہ کوئی نہ کوئی uniqueness اپنے اندر رکھتا ہے یہ باقیوں سے different ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں اس کے پاس کچھ سیکھیں اس سے پوچھیں کہ سر میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میں اس طریقے سے ایک start-up لینا چاہ رہا ہوں میں اس طریقے سے کامیابی چاہتا ہوں میری یہ efforts ہیں میں اس dimensions کو study کر رہا ہوں یا میں اس field کے اندر effort کر رہا ہوں تو کائنڈلی آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ میں کس طریقے سے کتنے کم ٹائم میں اور کون کون سے ایسی tips ہیں کون کون سے ایسی steps ہیں جن کو اگر میں فالو کر لوں تو میں ایک کامیاب انسان بن سکتا ہوں ultimately ایک mentor جو ہوتا ہے وہ sincere mentor ہے تو وہ آپ کو جو اس کی learnings ہیں جو اس کا پیچھے 20 سے 22 سال کا اچھا experience ہے وہ آپ کو convey کرے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا کام آپ نے کرنا ہے کس کام سے آپ نے اشتناب کرنا ہے کہاں پہ آپ نے اپنی انرجی کو ہرگز زائع نہیں کرنا ہے تو ان step by step چیزوں کو جوڑتے ہوئے آہستہ آہستہ انسان ایک time آتا ہے جب وہ completely کامیاب ہو چکا ہو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو آج کی بہت پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا ہمیں لازمن کمنٹ میں بتایا کریں اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ لوگوں نے کیا اس ویڈیو سے سیکھا ہے اس کے بارے میں لازمن کمنٹ کیا کریں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز ہم لوگ بنا رہے ہیں جو ویڈیویبل ہیں آپ لوگ کے لیے یہ آپ کو ٹائم لی ملتی رہے ہیں آپ ایک بھی ویڈیو سے دور نہ رہیں اسے ٹائم تو سائننگ آؤٹ عمر فراس سینگ یو فیما ن اللہ اللہ حافظ با بائی موسیقی